یوک کی ساتھ دن پہلے ریلوی ٹریک پر لہولوان لاش ملی تھی شام نکلوا کر تین گھنٹے بعد پھر دفنایا شپوری پولیس نے سوموار رات دفنایا گئے شب کو باہر نکلوا کر تین گھنٹے بعد پھر سے دفنا دیا یوک کی موت شپوری ریلوی سٹیشن کے پاس ریلوی ٹریک پر انٹر سٹی ایکسپریس کی چپٹ میں آنے سے ساتھ دن پہلے ہو گئی تھی پہچان نہیں ہونے پر کوتوالی پولیس نے پوسٹ مارٹم کی باہر شب کو تفنا دیا تھا پولیس دورہ جاری فوٹو کو دیکھ کر سوموار شام پریجن پولیس کے پاس پہنچے دفن شب کو باہر نکلوا نکلوا نی کے بعد گئی پولیس کی موجودگی میں شب کو باہر نکل گیا تین گھنٹے بعد پھر سے مسلم سماس سے آنے کے کارن رہ سمادائیگی کے بعد باہر کو تفنایا گیا پولیس کے انو ساتھ 13 جلائی کو ایک یوک کے ٹرین کی چپٹ میں آنے کی سوشنا ملی تھی موقع پر پہنچے تو یوک ٹرین پل لہولوان پڑا تھا وہ انٹر سٹی کی چپٹ میں آگیا تھا کافی خوزبین کے بعد بھی یوک کی بہتوان نہیں ہو پائی ایسے میں فوٹو کو سب ہی تھانوں میں سرکولیٹ کیا اور سربجانی کی گئی اگری دن پوسٹ مارٹم کی آشب کو دفنا دیا گیا سوموار شام کچھ لوگ فوزیکل تھانے پہنچے تو انہوں نے پتایا کہ 13 جلائی کو جسی وقت کی ٹرین سے کٹ کر موت ہوئی تھی بھی ہمارا بچہ ہے جس کا نام گننو پتر راجہ قریشی عمر 20 سال نیوازی سائز پورا ہے گننو موک بادر تھا گننو 8 جون کو بھی گھر سے کہیں چلا گیا تھا لیکن بعد میں واپس آ گیا تھا گننو 12 جلائی کو پھر سے لا پتہ ہو گیا تھا 13 جلائی کو اس کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئی پریجنل نگنو کی لا پتہ ہونے کی شکایت فیزیکل تھانے میں درش کر آئی تھی